اسلام علیکم پہلے تو آپ کا بہت شکریہ اس پورا من احتجاج کو آپ نے بہت زیادہ سکورٹی فرائم کی اور احتجاج پورا من رہا ہے اچھا عورت مارچ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیے میرے میں انٹرنیشنل ویمن ڈے پر بات کروں گی کہ یہ ایک بہت اچھا ایونٹ ہے ہماری عورتوں کی حوصلہ وائی کے لیے اور یہ ہونا چاہیے اور یہ کچھ عرصے سے ٹرینٹ چل رہا ہے اور اس میں دن و دن تیزی آتی جا رہی ہے اور بلیو می کہ جب ہمیں ویمن ڈے پر بلایا جاتا ہے اور ہماری بات بھی جاتی ہے کہ جی یہ ہاتونیس ٹیپارٹمنٹ میں بھی کام کر رہی ہیں گھر میں کام کر رہی ہیں فلانے تو بڑا اچھا لگتا ہے ایک ایسا فیل ہوتا ہے کہ واقعی ہم اس ملک کے ذمہ دار شہری ہیں اور ابھی تک مردوں کو یہ ایسی کوئی سہولت نہیں دی گئی مردوں کو کبھی نہیں بلا کے کہا گیا کہ جی آپ بڑا اچھا کام کرو یہ صرف عورت کے لیے ہے اور آج مجھے اپنے عورت ہونے پر بڑا فقر محسوس ہو رہا ہے کیونکہ جب بلایا جاتا ہے کہ جی ایس پی ڈالفن ایس پی انٹی رائٹ آر یہ کام کر رہی ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے میں اس پر پوری قوم کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جو وہ اپنی دعوں میں یاد رکھتے ہیں عزت دیتے ہیں تو میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے بہت اونر کی بات پولیس کا کام ہے قانون کے اندر ہے تو یہ کام کرنا ہے اچھا عورت مار تو ہے لیکن یہ قانون سے یہ دائرے سے باہر آ جائیں تو یہ آپ اس کو پرداشت کریں گے اس چیز کو جیسے کہ ہمارا مغربی میڈیا جو دکھاتا ہے یہ جو آپ نے کہا ہے کہ اگر یہ قانون سے باہر آ جائیں تو پرداشت کرنے کا بینگ اپولیس آفیسر بینگ امیمبر اف لا انفورسمنٹ ایجنسی ہم لوگ کوئی بھی ایسی چیز ٹالرٹ نہیں کرتے جو انٹی لاو چلی جاتی ہے مجھے خوش ہوئی آپ ایسپی ہیں اور لیڈیز ہیں بہت ساری ہماری لیڈیز جی ڈی پائلٹ جو شہید ہو چکی ہیں وہاں تک مقام تک جا چکی ہیں ہماری گریلو عورتیں ہیں جو گھر بیٹھی ہیں ان کو کیا مشورہ دے گی کہ وہ ایک تو گھر بھی گھرداری بھی کریں جیسے پاکستانی نظام ہے پاکستانی کلچر ہے اور مردوں کے شانہ بھی شانہ بھی آئیں اور ورکنگ لیڈیز بھی بنیں تو کیا کہنا چاہے گی کہ وہ کیسے باہر نکلیں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ عورت کی کامیابی سے فس میں نہیں ہے کہ وہ گھر کو چھوڑ کے باہر نکل آئے اگر میری ماں نے یہ سب کیا ہوتا تو ہاتھ میں اس مقام پہ نہیں ہوتی عورت جو بھی رول پلے کر رہی ہے اس کو اچھے سے ڈیڈیگیشن کے ساتھ پوزیٹیوٹی کے ساتھ پلے کریں اور یہ سمجھیں کہ وہ جو بھی رول پلے کری ہے چاہے وہ گھر میں اولاد کو پال رہی ہے بچوں کو پال رہی ہے تو وہ بھی ایک فل ٹائم جاب ہے ہر عورت ایسا نہیں میرے لئے بڑا مشکل ہوگا میں جب اپنی ماں کو دیکھتی ہوں تو میں یہ چیز ضرور سوچتی ہوں کہ یہ اتنی ذمہ داری کے ساتھ میری ماں نے گھر چلایا ہمیں پالا ہمیں دربیت دی ہمیں اس مقام پر پہنچایا اگر یہ اس قابلیت ہم کابر ہوتے یہ میری ماں کی کامیابی ہے اور میں یہ سمجھ کیوں کہ عورت کوئی بھی رول پلے کر رہی ہے اس کو یہ نہیں سوچنا کہ میری کامیابی تو صرف گھر سے باہر نکل کر نہیں ایسا کچھ ہوئی ہے ماں تو ہے باپ بھی تو ہے جنہوں نے اس مقام تک پڑھایا محنت کی باہر سے حلال روزی کما کے آپ بھی اس مقام تک پہنچایا بلکل بلکل میں اس بات پر بلکل اگری کرتی ہوں اور لاس بی بی میں یہی بات کروں گی کہ جو بھی کام کر رہے ہیں جب تک آپ کا ضمیر مطمئن ہے جب تک آپ کے اپنے لوگ آپ سے مطمئن ہے کیونکہ جب میں گھر سے باہر نکلتی ہوں میں کسی اور کی بات نہیں کروں گی میں اپنی مثال دوں گی کہ میں جب گھر سے باہر نکلتی ہوں تو میرے دماغ میں کہیں نہ کی بیٹھا ہوتا ہے کہ میرے پیچھے میری پوری فیملی ہے میں اچھا کام کرتی ہوں تو میرے گھر والے بہت خوش ہوتے ہیں لوگ ان کو آکے تعریف کرتے ہیں ان کو کنگریجولیٹ بولتے ہیں کہ آپ کی بیٹی نے یہ کام کیا تو دیسے ہی میرے پیڑ میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے ان کو کوئی ہر ڈو ان کو کوئی بات کی جائے میرے لیے فیملی بہت اہم ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہر عورت کے لیے فیملی بہت اہم ہے اور ہونی بھی چاہیے تو اینٹی نارکوٹکس آئیشہ بٹس آئیبا جو ایس پی تھی وہ موجود تھی ہمارے ساتھ بہت اچھی بات ہے کہ عورت مارچ کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت اچھا بریف کیا ہے قانون کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پتایا کہ عورت مارچ جو ہے وہ اگر حدود میں رہے تو وہ اپنے بات منوا سکتے ہیں حدود سے بائی نکلیں تو یہ بھی بتا رہتی کہ وہ ایک پولیس کے شعبے سے بستا تو وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتی